ہم کو قرآن سے واقفیت نہیں ہے وجہ کیا ہے ہمارا علماء سے تعلق نہیں ہمارا صوفیوں سے تعلق نہیں ہمارا خطبہ سے تعلق نہیں ہم جمعے کے دن بھی آتے تو کب آتے بلکل اب امام صاحب خطبہ دینے ممبر پہ کھڑنے والے ہیں یا پھر نہیں تو پھر ہمارے امام صاحب مسلح پہ اب خطبہ دے کے اکترنے نماز پڑھانے والے ہم آئے جمعے کے دن اللہ اکبر کیا پٹھے بلے دو رکت کا مسلمان ہوں میں یہ حالت ہو گئی مسلمان اور اتنے خطرناک ہیں پٹھے آپ لوگا نہیں دوسرے لوگا اتنے خطرناک ہیں پٹھے صرف دو رکت نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں نے اس کو مسجد میں دلنے لگتا خال خبرات اب کیا فرصت ہے کہ میں مر جاتا ہوں گی ایسا ہوگی کیونکہ اس کے اندر کی آتما جو حرام کا کھا 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 کے خطرناک ہو گئی انہوں نے اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دی اے ابھی کہ آرے ابھی تو اچھو مینہ ساڑے بارہ کو جائیں گے ایک بجے تک پھر ایک بجے دیکھتا گھڑی دیکھ کے باتا اے ابھی تو مولانا کا بیان شروع ساوہ ایک کو جائیں گے ساوہ ایک کو جائیں گے آرے اب انہوں ابھی تو بیاد کر کے اترتی انہوں دیڑ بجے جائیں گے اس کو مسجد تو جانے ہی نہیں لیتی اس کی آتما کیونکہ اس کے اندر جو ہے شیطانیت اس کا مال میں لیا کھا لیا ڈال اب دلہ گھڑو تھیلے میں ڈالتے جانا ڈالتے جانا حرام کا حلال کا ناپاک جائے نا جائے سب دان لیا تو ایسے لوگوں کا دن مسجد میں زور سے بولو اور زور سے بولو اے لگتا ایسے لوگوں کا دن نہیں لگتا مسجد میں ان کو سکول نہیں ملتا مسجد میں ان کو راحت نہیں ملتی مسجد میں ان کو راحت نہیں ملتی مسجد میں میرے رحمت اللہ وبرکاتہ مارک صلی اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ من رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء المرسلين سبحان اللہ وعلا آله وصحابه اجمعین الابراد سبحان اللہ ملتی اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لکن اشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وعبده ورسوله اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونان يمشون على الارض هونان واذا خاطبهم الجاهلون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان اللہ والذین يبیدون لربهم سجدا وقیاما سبحانه اللہ سبحان اللہ سبحانه اللہ سبحان اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ وملغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك موسیقی موسیقی گلمانِ غوصِ آزم و غلامانِ غریب نواز کیا اللہ تبارک اللہ کا کروڑ کروڑ ححسان ہے کہ آج حضرت صاحبِ سجادہ کی دعوت پر آپ آشقانِ رسول محبانِ اولیاء کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرح نصیب ہوا ابھی آپ نے عدرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ سے بہتری جلیل القدر قطاب سمعات کیا اور اب کچھ دیر انشاءاللہ العزیز مجھ کو بھی اس مجلس میں شرف تخاتب نصیب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دیر آپ کی گوشے گزارت ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ رب العزت کے کروڑہ کروڑہ احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بزرگوں سے اخیدت رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی پیارے دوستو کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ماہِ میلاد النبی شریف ہے اور ہم ماہِ میلاد النبی شریف کے ابھی آج سولوی تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حضور سیدنا سرکار طیب اشرف صاحب کے بلا مدد اللہ العالی علیہ الرحمت و رزوان کے اعور سے مبارک کیے مبارک مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ رزیز ہم کچھ دیر اولیاء کاملین کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر میلاد پاک کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ماہِ مبارکہ کی نسبت سے مجلس میں سرکار کا ذکر بھی ہو جائے اور اُر سے مبارکہ کی نسبت سے اولیاء کاملین کا بھی ذکر ہو جائے تو پہلے ہم کیونکہ ہم سلسلے والے ہیں تو ہم بزرگوں کا دامن پکڑ کے رسول اللہ تک جاتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے خدا رب زلجلال تک جاتے ہیں تو اس لئے ہم پہلے بزرگان عدیم کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے بیٹے تھوڑا آواز بڑھا دو یہ میرا والا بڑھا دو خال یہ والا یہ جو رکھیا بڑھا ہے شوپیس اس کا بڑھا دو رسول ادھے آپ تم لوگ سمجھدار لوگ ہیں اب مسئلے کو سمجھو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا یہ آیتِ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے چلنے کی شام کو بیان کیا ہے یہ دو چاریت ہیں اپنے آشقات کھانا ہے کھانا ہے ابھی تو اپنے آر بلکہ دس بج رہے ہیں نہیں مریک پرسک ہے تمہاں کھلائے مگر ہر جیس نہیں بھیجیں گے تم اپنی انرجی کو اگر ویسٹ کرنا چاہتی ہو تو کر لو ذکرِ خدا سے مگر انشاءاللہ پراد کر پھر کھانا آپ کو دیا جائیں گا انشاءاللہ بے فکر واپ تو اب آپ کنسلے کو سمجھتے چلیے ہمارے پاس کیا ہے یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن میں ولیوں کا ذکر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو برکتاً ایک آیت اکثر علماء جلسوں میں اورسوں میں بارگاہوں میں پڑھتے ہیں اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قرآن میں صرف ایک ہی آیت میں سمجھتے ہیں پوری قرآن میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات سنی بھولے بھالے سنیاں بگلور کے آپ لوگا نہیں وہ بھولے بھالے سنیاں بگلور کے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بس ایک ہی آیت یا اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا اللَّهِ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ایسا ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو بازو والے ہمارے ذہنوں میں یہی مردہیں قرآن میں ہے کیا ہم کوئی اس کا پوچھ پوچھ کے ہولہ بنایا جاتا ہے اور اتنا ہولہ بن گئے ہم لوگاں اتنے ہولے بن گئے ہیں کہ ہم لوگاں بھی سمجھتے ہیں اَوْلِيَا اللَّهِ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اَوْلِيَا اللَّهِ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ہمارے کو یہ تصوریں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیئے قرآن میں ایک مخام نہیں بلکہ سیکڑوں مخام پر اللہ نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے کتنے مخام پر سیکڑوں مخام پر سیکڑوں مخام پر سیکڑوں مخام پر آپ میری بات پورے دعوے کے ساتھ پکڑ لیجئے اس کو جم کے پکڑو لگ جا کے جو ہے بازوالوں کے اندر دال دو ایک آدائیت نہیں ہے سیکڑوں اجی آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوران میں ولیوں کے چلنے کا ذکر ہے خوران میں ولیوں کے اخلاق کا ذکر ہے خوران میں ولیوں کے گفتبو کرنے کا ذکر ہے خوران میں ولیوں کا خوف خدا رکھنے کا ذکر ہے خوران میں ولیوں کے عبادت کیے جانے والے انداز کا ذکر ہے ارے ہم بھی تو یہ ہے کہ آج طیب اشرف کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم ان کی کرامتوں کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر فرمایا میں سکتے ہیں ولی کی کرامت کا ذکر قرآن میں آپ اندازہ کی جئے گا کیونکہ میرے پیارے بھائی جب ہم یہ چیزوں کو جان لیں گے تو ہمارا اخیدہ اولیاء اللہ سے مطالق مضبوط ہو جائے گا اولیاء کی کرامت کا ذکر قرآن میں ہے حالانکہ کرامتوں کا دینے والا اللہ ولیوں کا پہلا کرنے والا اللہ ولایت کا عطا کرنے والا اللہ مقام خرب دینے والا اللہ پھر اسی اللہ نے قرآن میں ولیوں کے خرب کا ولیوں کی ولایت کا ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کر کے قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا اے قرآن پڑھنے والوں صرف خدا خدا کا قرآن پڑھ رہے ہو یہ نہ سمجھنا خور سے پڑھو قرآن خدا کا ہے تاریخ محبوبان خدا کی ہو رہے ہیں محبوبان خدا کی ہو رہے ہیں پیارو مسئلے کو سمجھو بھائی ترائی لائٹ بن کر دو نا پلیز سورج کو دیکھے جیسا دکھنا بن کر دو ہاں بیری گل میں ویڈیو نہیں بن کرنا خالی لائٹ اڈردار شریف میں نے ویڈیو ہی بن کر دیں اللہ جارہ شکر ہے مسئلے کو سمجھو پیارو دین سمجھداری کا نام ہے غلڑوازی کا نام دین نہیں ہے دین کو اللہ نے اس فہم و فراست کے ساتھ رکھا ہے دین کے اندر تفقہ ہے دین کے اندر سمجھ ہے دین کے اندر فہم ہے دین کے اندر فراست ہے سمجھنے کی چیز ہے اب آپ خوران پڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے چلے جاؤ جہاں جہاں خوران میں شیطان کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ لعنت بھی آئی ہے اس کے ساتھ مردودیت کا ذکر بھی آیا ہے اس کے لعین ہونے کا ذکر بھی ہے اس کے رجیم ہونے کا ذکر بھی ہے تو کیوں اللہ نے کہا ہے کیونکہ یہ ملعون ہے یہ مردود ہے کیوں آپ کو خوران میں پڑھا جا رہا ہے حالانکہ خوران خدا کی کتاب ہے مگر ذکر شیطان کا کیوں ہو رہا ہے لعنت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے رجیمیت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے تاکہ بندوں کو خدم خدم پا پتا چھلتا چلا جائے کہ تمہیں کچھ بھی کرنا ہے مگر شیطان سے دوستی کرنا اس لیے شیطان کے لعنتی ہونے کا ذکر کیا گیا شیطان کے مردود ہونے کا ذکر کیا گیا شیطان کے لئے درمار الہی تھے دھدکار دیے جانے کا ذکر کیا گیا شیطان کے کافر ہونے کا ذکر کیا گیا شیطان کے نافرمان ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ آپ کے دل میں شیطان سے نفرت پیدا ہو تاکہ آپ کے دل میں شیطان سے نفرت پیدا ہو اور کبھی آپ شیطان کے خریب جانے نہ پائیں اس کے خدم پہ اس کے لقش خدم پہ چلنے نہ پائیں اس کو اپنا دوست بنانے نہ پائیں اس لیے اس کی لانت جو اس پر ہوئی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اب اولیاء کی تعریفوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے چلے کے انداز کا ذکر ہو رہا ہے ان کی عذبتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی کلامتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے دیمشن و مثال ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے تو نے اولیاء کی تعریف پڑھی تو سن لے یہ تعریف تجھے اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ تیرے دل میں اولیاء کی محبت پیدا ہو جائے اولیاء سے تجھے تعلق پیدا ہو جائے اولیاء سے تجھے تعلق اور نسبت پیدا ہو جائے اس لئے اولیاء کی تعریف پڑھائی جا رہی ہے میرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے قرآن اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کی تعریفات اولیاء اکرام کی اصاف جمیلہ اولیاء اکرام کی کرامات اولیاء اکرام کی ولایات اولیاء اکرام کا تعلق باللہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اب آپ کو اور شہر کا راتہ چلوں کیونکہ آپ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں اب سنو پیارے دوستو اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک میں اولیاء اکرام کے اوساف جمیلہ کا ذکر کیا نہ صرف ان کی اخلاق حسنہ کا ذکر کیا نہ صرف ان کی شان و رفعت کا ذکر کیا نہ صرف ان کی ولایہ تو کرامت کا ذکر کیا بلکہ خربان جاؤ اللہ کی شان اللہ کی خضرت پر اللہ نے ولیوں کے نام سے قرآن پر سورہ بھی نازل کیا ولیوں کے نام سے قرآن پر سورہ ہے ولیوں کے نام سے اللہ اکبر اب آپ سنچیں کہ حضرت میں بھی تو اتنی زبانے سے قرآن پڑھ رہا ہوں چالیس سال کا ہوگا میں تو ولی کے نام کا سورہ ملائے اس نے آپ کان سے لارہیں گے حضرت ہاں ہماری یہی تو ٹینشن ہے ہم لوگ دنیا 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 میں اتنے بگ ہے کہ ہمارے پورے آپ اپنی پوری ہسٹری آپ نکال کے دیکھو آپ کے فون کالز پورے جو آپ جو زیادہ کال کرتے ہیں دیکھو صبح اٹھے جمشید بھائی چاند پاشا عبدالقفور رحمان بھائی تلو شونو چلو ملنو کہیں چلو ہمیں کھڑے ہوئے 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 ہیں ایک بھی عالی مدین کا نام ہمارا علماء سے تعلق نہیں ہمارا پیروں سے تعلق نہیں ہمارا صوفیہ سے تعلق نہیں ہمارا اولیاء سے تعلق نہیں ہم خالی دنیا دار بنے ہیں ہاں اس کے بیچ میں ایک ایملے کا نمبر ضرور ملی تھا کئی کو غلامی کرنے کی عادت ہو گئی نا نہیں بھی نہیں بھی پہلے جیسا آج لوگ لیڈروں کے دربار میں ٹھہر تھے نا عدد سے سہا گلیوں اہمالی صاحب سہا سہا پہلے ایسا لوگ گلیوں کے دربار میں کھڑتے تھے پیروں کے دربار میں کھڑتے تھے صوفیوں کے دربار میں کھڑتے تھے جب سے دنیا نے ان درباروں کو ویران کر دیا اللہ نے اس دنیا والوں کو اپنی رحمت سے محروب کر دیا اس لئے آج ہم اتنے ہونے کے باوجود بھی رسوہ ہو رہے ہیں اس لئے آج ہم اتنے ہونے کے باوجود بھی جو ہے رسوہ ہو رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں زندگی میں ہار کا سامنا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دعا دینے والوں کا سہارا لینا چھوڑ دیا ہم نے اولیاء کابلین کا سہارا لینا چھوڑ دیا ہم نے اولیاء اکرام جن کی دعاوں سے کائنات بدل جاتی تھی کائیات پلٹ جاتی تھی توفانوں کا رخ بدل جاتا تھا آمدھیوں کے حالات بدل جاتے تھے جن کے دعا ہاتھ اٹھانے سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جن کے ہاتھ اٹھانے سے مردوں کو زندگی نصف ہو جاتی تھی ہم نے ان بزرگوں کا سہارا لینا چھوڑ دیا اس لیے ہاتھ سب کچھ تو ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس زلط کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے شرمندہ کی عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے اس لیے میرے پیارو اللہ کا واسطہ اولیاء کاملین کا سہارا لینا شروع کرو اولیاء کاملین سے وابستہ رکھو آج ہم کو قرآن سے واقفیت نہیں ہے وجہ کیا ہے ہمارا علماء سے تعلق نہیں ہمارا صوفیوں سے تعلق نہیں ہمارا خطبہ سے تعلق نہیں ہم جمعہ کے دن بھی آتے تو کب آتے بلکل اب امام صاحب خطبہ دینے ممبر پہ کھڑنے والے ہیں یا پھر نہیں تو پھر ہمارے امام صاحب مسلح پہ اب خطبہ دے کے اتر رہے نماز پڑھانے والے ہم آئے جمعہ کے دن اللہ اکبر کیا پٹھے بلے دو رکعت کا مسلمان ہوں میں یہ حادث ہو گئی مسلمان اور اتنے خطرناکے پٹھے آپ لوگا نہیں دوسرے لوگا اتنے خطرناکے پٹھے صرف دو رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں نے اس کو مسجد میں دلنے لگتا خور اس خبرات اب کیا فرض ہے کہ میں مر جاتا ہوں گی کیونکہ اس کے اندر کی آتما جو حرام کا کھا 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 کے خطرناک ہو گئی نا انہیں اس کو مسجد میں بیٹھنے لے دیتی اے ابھی کہ آرے ابھی تو اچھو مینہ سالہ بارہ کو جائیں گے ایک بجے تک پھر ایک بجے دیکھتا گھڑی دیکھتا اے ابھی تو مولانا کا بیان شروع سوہ ایک کو جائیں گے سوہ ایک کو دیکھتا اے اب انہوں ابھی تو بیان کر کے اتر تھی انہوں دیڑ بجے جائیں گے اس کو مسجد کو جانے ہی نہیں کیا اس کی آتما کیونکہ اس کے اندر جو ہے شیطانیت اس کا مال میں لیا کھا لیا ڈال اب دلہ گڑو تھیلے میں ڈالتے جانا ڈالتے جانا حرام کا حلال کا ناپاک جائز نا جائز سب دان دیا تو ایسے لوگوں کا دن مسجد میں زور سے بولو اور زور سے بولو میں لگتا ایسے لوگوں کا دن نہیں لگتا مسجد میں ان کو سکول نہیں ملتا مسجد میں ان کو راحت نہیں ملتی مسجد میں ان کو راحت نہیں ملتی مسجد میں میرے پیارے دوستو یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں تو اب وہ بیچارہ کئی کو دیر سی آتا مسجد کو وہ بتانا چاہ رہا تھا آتا بیان کی نہیں سنتا علماء کی صحبت میں نہیں بیان میں نہیں جلتوں میں نہیں کچھ بھی نہیں بس اس کے حد بہرحال چل رہا ہے لیکن آؤ آپ قرآن کی سیر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء اللہ کا مخام کیا ہے میرے پیارے دوستوں قربان جاؤ اولیاء کاملین اللہ رب العزت نے ان کو کشان کا مالک بنایا ہے قرآن پاک ہے اللہ نے ولی کے نام سے سورہ اتارا کیا ہے وہ سورہ جس میں اللہ نے ولی کے نام سے سورہ اتارا فرمایا جاتا ہے سورے کا نام ہے سورے لخمان سورے کون سے بولو سورے یہ سورے لخمان یہ حضرت لخمان جو ہیں جبہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ پیغمبر نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لخمان اللہ کے ولی اور اپنے دور کے سب سے بڑے حکمتوں دانائی کے مرکز ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اس شان کا مالک بنایا اس میں آواز اچھا ہے چھوٹا بھی ہے خطرناک بھی ہے اچھا انہیں نے جائے اس تو کرو یا تم کوئی تخریر خلاف کر رہے ہیں وہ آج میری اس کیسے آواز نہیں مڑتا اللہ موسیقی